السلام علیکم ریوٹس میں یوسرا یاسر ویلکم ٹو می چینل یوسرا یاسر کیچن کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں ایگ کارن رائس انتہائی مزیدار انتہائی نیوٹریشیس آسانی انگریئنٹس کے ساتھ آپ چند منٹوں میں یہ مزیدار سے ایگ کارن رائس بنا سکتے ہیں اور اتنے مزے کا ٹیسٹ ہے کہ آپ ایگ فرائیڈ رائس کو بول جائیں گے تو چلے دیکھتے ہیں اس کی ریسی بھی کیا ہے یہاں پر میں نے لیا ایک گلاس چاول ان کو میں نے آلریڈی بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس میں جائیں گے تھری ٹو فور ایگ یوکس یہ آپ نے تھندے کر لینے چاول ادر ویز یہ ہوگا کہ ایگ یوک جیسے آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ ہارڈ ہو جائے گی مطلب پاک جائے گی تو تھوڑا سے چاولوں کو تھندہ کر لیں اور اس میں آپ ایگ یوک کو اچھے سے مکس کر لیں اس طرح مکس کرنا ہے کہ پورے چاول اس پر ایگ یوک لگ جائے اور سارے چاول پیلے مطلب ییلو کلر کے ہو جائے تو وہ یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تو یہاں پر دیکھیں یہ ییلویش کلر میں ہو گئے ہیں سارے چاولوں پر جو ہے وہ ایگ یوک لگ گئی ہے اب ایک رائی میں لیں ون ٹو ٹو ٹیبل سپون آئل اب جن ایگ کی جو ہے وہ ایگ یوک نکالی تھی وہ سارے کے سارے ایگ وائٹس جو ہے وہ اس میں ڈال لیں اور ان کو فرائے کر لیں آپ نے جو ایگ یوک سے تھوڑی موٹی موٹی فرائے کرنی ہے مطلب زیادہ باریک فرائے نہیں کرنی ہے تو جیسے یہ فرائے ہو جائیں تو آپ ان کو سپریٹ کر لیں اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے سپرنگ انیئن پارڈ اس کو میں نے بہت باریک چوپ کر لیا تھا اس کا بہت مزے کا شرونگ ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے فرائے کرنا ہے تو جیسے ہی تھوڑا سا اس کا کالر چینج ہو تو آپ نے اس کو جو ہے وہ مزید نہیں پکانا بس وائٹش کالر میں ہی رکھنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا اس کے بعد اس میں جائے گا میں نے ایک سے ڈیر باریک گاجر لیا اس کو میں نے بہت باریک چوپ کر لیا تھا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا سا تو یہ اس میں جائے گا اور اس کو ہم فرائے کریں گے انیئنز کے ساتھ ہی تو جیسے یہاں پر ان کا کالر چینج ہو تو میں نے لیا ہے تھوڑی سی کارن اس کو جو ہے وہ آپ جو مطلب آم کارن ہوتی ہے بھونی بھی کارن وہ بھی یوز کر سکتے ہو بوائل کارن وہ بھی یا کین میں جوتی ہے کارن وہ بھی یا سویٹ کارن وہ بھی یوز کر سکتے ہو وہ ڈال کے تھوڑا سا فرائے کریں اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ یہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں زیادہ یہ کم کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس میں جائے گی دو چمچ آئیسٹر ساوس اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ اس کو سکپ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سویا ساوس ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس میں جائے گا ٹو ٹی بل سپون وائٹ وینیگر اس کو میکس کر لیں اچھے سے اس کے علاوہ اب اس میں جیسے یہ فرائے ہو جائے ہیں تو جو میں نے ایک وائٹ کے ساتھ جو رائس بنائے ہوئے تھے میکس کیے ہوئے تھے اس میں ڈال کے تو میں اس کو میکس کروں گی اور تھوڑا سا پکاؤں گی اس کو اچھے سے میکس کر لیں اتنا میکس کر لیں کہ ٹوٹلی جو جتنی بھی کیرٹس اور جتنی بھی نیچے مینے مسالے اور فلیورز ڈالیں ساوسز ڈالیں اس کے ساتھ میکس ہو جائے ہیں اور ساپ کا فلیورز چاولوں میں اور ایک میں آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کے پر ڈال لے ہیں سپرینگ انیانز اور دین اگین اس کو ٹاس کر لیں آپ نے اس کو تب تک ٹاس کرنا ہے تب تک پکانا ہے جب تک کہ چاول جہاں وہ الیدہ الیدہ نہیں ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک یاک ڈالی بھی تھی تو وہ تھوڑا سا مہشی سے ہوئے تھے تو جیسے آپ اس کو پکائیں گے تو یہ سپرٹ ہو جائیں گے دین جو تھوڑے سو بوائل رائز تھے الیدہ وائٹ والے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں تاکہ کلر جو ہے وہ مطلب چینج آئے تھوڑا سا ڈیفرنٹ آئے اب جو ایگ یاک والے چاول ہیں وہ یلوش چاول ہیں اور جب آپ اوپر سو وائٹ چاول ڈالیں گے تو وہ دو کلر کے مطلب شو کریں گے اور دو کلر میں چاول ہو جائیں گے اور بہت ہی مزیدار مطلب آئے گا اس کا ٹیسٹ اور فلیور اور مطلب لک بھی بہت اچھے گی اس کے بعد میں نے تھوڑی سے جو ہے سپرنگ انیانز اور ڈالے تھے اور جو ہم لوگ نے ایگ وائٹ جو تھی فرائی کیوئی تھی وہ بھی اس میں ڈال کے تو ہم انس کو میکس کر لیں گے اگر آپ کا نمک مرچ جو ہے وہ آپ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیچ پر چیک کر لیں اور ڈال لیں تو یہاں پر دیکھیں چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے میں ڈیفرنٹ کلرز بیوٹیفل لگ رہے ہیں مطلب کہ ایگ یاک والے یلو چاول وائٹ چاول سب میکس ہو کے ایک بیوٹیفل لک دے رہے ہیں تو یہاں پر میری ایگ کارن رائس ریڈی ہیں تو آپ اس کو سرف کریں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں یا کیچپ چلے گارلک سوس یا اس کے ساتھ آپ کوئی بھی گریوی آئیڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ مزیدار ایگ کارن رائس تیار ہے تو کیسی لگیا آپ کو ہماری آج کی ریسیبی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ